بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اس کے جانب سے بھی پارکنگ مافیا کا راج برقرار ہے اور عوام کو پریشانی کا سامنا ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں معمول بن گئی ہیں لیکن انتظامیہ کے جانب سے بھاری نظرانوں کے عوض کچھ کہا نہیں جاتا گراجی میں تجاوزات کی بھرمار ہے اور ظاہر سی بات ہے جو کمزور ہوتا ہے اس کی تجاوزات گرا دی جاتی ہیں اس کی تعمیرات کو مسمار کر دیا جاتا ہے اس کے پتارے ضبط کر لیے جاتے ہیں لیکن اہم کمپنیز بڑی کمپنیز اور مشہور آٹلیٹس بھی اب قبضے میں ملاوث پائے جا رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی اسی طرح راشد منحاز روڈ پر قائم چیز اپ شاپنگ مال اور امتیاز سپر مارکٹ کے سامنے پارکنگ مافیا کا راج برقرار ہے معمول بن گیا ہے لمبی لمبی کتارے گاڑیوں کی لگی رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیاں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وہاں پر ٹریفک پولس کے اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ اس جانب گاڑیوں کو جانے سے روکتے ہیں اور ان کٹھن حالات کے اندر بھی ٹریفک کو کلیر کرانے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اوپر بیٹے ہوئے راشی افتران کی جانب سے رشوت کے عوض یہ بڑی بڑی سڑکیں جو ہیں وہ بڑی بڑے آؤٹلیٹس کو بھاری نظرانوں کے عوض جو ہے وہ تحفے میں دے دی جاتی ہیں جہاں پر وہ پارکنگ کریں یا پھر عوام کے لیے مزید شاپنگ مال قائم کر دیں کسی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائدہ میٹرو ون نیوز حفیظ انساری جی حفیظ انساری اپڈیٹ کیجئے گا جناب اتنا آپریشن چل رہا ہے شہر قائد کے اندر لیکن راشی افسران کی جانب سے اس آپریشن کی آر میں بھی پیدا گیری کے ذرائع نکال لیے گئے ہیں کراچی میں تجاوزات کی بھرمار ہے لیکن یک طرف آپریشن کیا جا رہا ہے اور غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا کراچی کے راشد منحاس روڈ پر قائم چیز اپ شاپنگ مال اور امتیاز سپر مارکٹ کے سامنے پارکنگ مافیا کراچ برقرار ہے اور ایسا ہی کچھ حال ہے ان دونوں مالز کے سامنے جو ہے وہ ایک بہت بڑا مال لکی ون قائم ہے جہاں پر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیا لگا کر اتنا بڑا مال جو ہے وہ تعمیر کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی قبضہ مافیا سے ہاتھ ملایا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انساری جی حفیظ انساری اپڈیٹ کیجے گا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تجاوزات کے خلاف کار روائیوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن راشی افسران کی جانب سے کمزور پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے طاقتور کو اس تمام چیزوں سے استثنہ حاصل ہے دیکھیں شہر کے اندر اب ہم دیکھنے کے رمضان اور مبارک جیسے جیسے آمد ہو رہی ہے تجاوزات میں مزید اتصال ہوتا جا رہا ہے ہاتھ سور پر ایسے شاپنگ مال یا مارکٹیں جہاں پر رمضان کی شاپنگ کے حوالے سے شہریوں کا رش ہوتا ہے وہاں پر ایسی قانونی کارروائی کی ضرورت ہے جیسے کہ میں گلشت اقبال کی مثال لے لوں گلشت اقبال میں اگر آپ موٹی محل پر جائیں تو ایک وقت شہر کراچی کا سب سے بڑا جو ٹریفک جام اور مطلع ہے وہ موٹی محل گلشت اقبال پر ہے جس کی وجہ بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر موجود شہر شاپنگ مال یا امتیاز سپر مارکٹ بنتی ہے امتیاز سپر مارکٹ اور شہر اپ کی طرف سے اگر شہر اپ ہے جو انتظامیہ کے لوگیں جو اکمران ہیں وہاں بھی اگر گزرے تو انہیں علم ہوگر کہ عوام کو کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے دی امتیاز سپر مارکٹ کے حوالے سے جسے کہ نالے پہ پارکنگ بنائی گئی تھی اس سے بھی کاروائی کی گئی تھی لیکن ساتھ ساتھ اگر وہاں جائزہ لے جائے دیکھا جائے کہ امتیاز سپر مارکٹ کے حضورت کہا ہے اس سے آگے کہاں تک سپر امتیاز سپر مارکٹ نے کمسا کیا ہوا ہے وہاں جو وہاں پر آنے والی گاڑی ہیں جو امتیاز سپر مارکٹ کے گاڑی ہیں وہاں کہاں تک کار کی جا رہی ہے جو شہریوں کے لئے گزرنے کی جگہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے جو گاڑیوں کے گزرنے کی جگہ تھی وہاں بھی کمسا نظر آتا ہے جو شوپنگ کے لئے آتے ہیں ان کے گاڑی ہیں وہاں رکھتی ہیں جس کی وہاں ٹریفک جام ہو جاتا ہے اس طور پر حال کے اندر جو یہ آگے کانونی طور پر یہی کر گیا تو جہاں بھی شوپنگ مال ہوں شوپنگ مارکٹس ہوں اس کے اندر جو عوام کی سہولت کے لئے پارکنگ کا ہونا ضروری ہے لیکن اس نے بڑے بڑے سپر مارکٹس ہو شوپنگ مال یہ گناہ گئے ہیں یہ جہاں مارکٹ کے میں بات کروں گا تو یہاں پر کسی قسم سے کوئی پارکنگ کا انتظامی کے جانب سے جگہ نہیں ہے جس کے بعد جو شہری آتے ہیں وہ روڈ پر ہی گاڑیوں پارک کرتے تھے ہیں روڈ پر ہی لمبی قطاع جو ہے گاڑیوں کے لگی ہوتی ہے جس کے بعد جو ٹرافک جام ہوتا ہے تو اس صورت ہے آن کے اندر وہاں سے گزرنے والے شہری جو کہ روزانہ شام کے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آزاروں لوگ وہاں سے گزرتے ہیں گزرتے ہیں وہاں سے نوٹ چاہچی نہیں کناہچی دیگر ارافوں میں جاتے ہیں ان کو بڑی مشکل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہ تو عام روٹین کے دن ہیں لیکن اگر بات کیا رمضان و مبارک کی تو یقیناً دیکھ وقت ایک ہی وقت تیسا ہوتا ہے کہ شہریوں کے مومنٹ ہوتی ہے کہ ان کے کوشش کی ہوتی ہے کہ دفاتر سے جو ہے بروقت گھر پر پہنچ کر افتار کریں تو ایک ہی وقت میں جب یہ شہری نکلیں گے اوہ دس جو ہے رمضان و مبارک کی شاپنگ کا بھی تلسلہ چلے گا پھر کوئی رمضان ترکیر کی شاپنگ کا بھی تلسلہ چلے گا تو شہری اگر روح یقیناً چیز اپ کی طرف بھی ہوگا امتیار سپر مارکٹ کی طرف بھی ہوگا تو شہریوں کے تعداد جیسے بڑے گی گاڑیوں کے تعداد بھی بڑے گی لیکن جو ہے اسی طرح سے یہ انتظامیہ اس میں امتیار سپر مارکٹ ہو یا چیز اپ ہو یا پورے روڈ کو گھیل لیتے ہیں ہر سال یہ ان کا قبضہ یہاں پر ہوتا ہے شائرہ کو جو ہے بلکل اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف کسی کسیم سے کوئی مہتلال کا جو ملک میں وہ کوئی ایز بی سی ہو کیم سی ہو اینٹی انگویجمنٹ ہو یا کیم سی لینڈ ہو وہ کسی کسیم کسیم کاروائی کرنے سے گریزہ نظر آتا ہے وہ سکتا ہے ان کے اوپر بھی دباؤ ہو یا ان کی کوئی ملی بغت ہو لیکن جو مہتلال کا ان محکموں کے عملی بغت کے بغر یقیناً جو اتنے بڑے بڑے جو سپر اسٹور چل رہے ہیں جو دعوت تو یہ کرتا ہے کہ شہریوں کو سہولت دے رہا ہے لیکن شہریوں کو پڑے شانیاں ان سے محصر آتی ہیں اور آ رہی ہیں تو اس کے خلاف کانونا انہیں کاروائی یقیناً ہونی چاہیے کہ اگر اتنے بڑے بڑے یہ سپر اسٹور کھولے جا رہا ہے اگر ہم ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کانسٹیبر بھی جو ہے ٹریفک کانسٹیبر رہے ہیں تو اس کے بہوجود جو وہ کنٹرول کرنے میں اس لیے نازم نظر آتے ہیں ٹریفک کو کہ جو انتظامیہ ہے انتظامی کی جانے سے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتے تو وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کنٹرول بھی کس طرح کریں گے ان کے پاس اپنی اتنی جگہ نہیں جب بڑے سوپنگ یہ سپر مارکٹ بنا دی گئی ہے تو وہ مجبوراً جو ہے گاڑی ہیں روڈوں پر کھڑی ہوتی ہیں یعنی ایسے سپر سٹراؤس کو جو ہے کہ ایسے شائرہ پر ایسے علاقے میں منطقل کرنے کی ضائع کی جانے چاہیے ایسے کانونی کاروائی ان کے خلاف کی جانے چاہیے لیکن حفیظ انساری یہ اس وقت اس شہر کا علمیہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ سجا رکھیں ہیں چاہے چیز ویلیو کی بات کی جائے چیز اپ کی بات کی جائے امتیاز سپر مارکٹ کی بات کی جائے یا لکی ون کی بات کی جائے اتنے بڑے کاروبار ہیں اتنا کڑوڑو روپیے کا ان کا انکم ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام کاروباری حضرات جو ہیں وہ کانون سے استثناء قرار دے دیے گئے ہیں کہ آئیے اور اہم شہروں پر قبضے جمالی جی بالکل دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ سبزی مانڈی کو ہائیوے پر پہنچا دیا جائے جوڑیا بزار کو جو ہے اپنا تنگلیوں سے نکال کے ہائیوے پر پہنچا دیا جائے وہاں پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی ہے لوگوں کو مشکل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تو ایسے سپر مارکٹ کو بھی ایسے چیز اپ ہوئے چیمتیا سپر مارکٹ ہو ان کو بھی پھر ہائیوے پر پہنچا دیا جائے ایسی جگہوں پر پہنچا دیا جائے جہاں پر جو ہے بہ آسانی جو ہے پارکنگ ایریا بھی لوگوں کو محصر آسکے اور لوگ بہ آسانی جو ہے پہ اپنی مزید سے مطابق گاڑی پارک کر سکے اور جتنا وقت وہ چاہتے ہیں مارکٹ میں دینا شوپنگ کرنے میں ان کو جتنا وقت ضرورت ہوتا ہے ان کو محصر آسکے اور گاڑی سے پہ فکر ہو سکے یا گاڑی کوئی کھڑی کر کے جاتے ہیں لیکن فکر ان کو ہی ہوتی ہے کہیں جو ہے کیونکہ یہ بھی کارروائیاں جاری ہوتی ہیں لیکن مخصوص جگہوں پر جاری ہوتی ہیں جو مارکٹ کے اندر آئے وہ تو ان کی گاڑی نہیں اٹھ رہی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی اپنے کسی سے ملنے کے لیے کہیں آیا ہوتا اس کی گاڑی فوراں اٹھ جاتی ہے یہ بھی باوشک ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایسی گاڑیوں کو جو کہ شوپنگ کے لیے نہیں آئی ہوئے ان کے خلاف ہی کارروائی کی جاتی ہے تو ایسی اپنا جو امتیاز سپر مارکٹ ہے یا چیزہ وغیرہ ان کے خلاف ایسی کوئی کارروائی ہونی چاہیے کہ ان کو جو ہے لگام دی جائے کہ شہریوں کو پریشانی مشکلات سے بچایا جا سکے ان کو یہ اقدام اٹھانا چاہیے لیکن حفیظ انسانی ذرا ایس جانبی توجہ مبزول کرانی چاہیے کہ صرف شہر کے ایک علاقے میں نہیں بلکہ جہاں جہاں شہر کے جزیس علاقے میں ان کی فرینچائزز موجود ہیں سب کا یہی حال ہے کہ آگے کی زمین کو قبضے میں لے کر وہاں پر پارکنگ بنا دی جاتی ہے آیا اس سے کسی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گلشن کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کشمیر روڈ کا بھی دیکھیں تو کشمیر روڈ کی کورنر کی جیسے حاصل کر لی گئی ہے چیزب میں لیکن اس کے بعد اطراف کی گلیے وہ بھی جام ہوتی ہے سامنے کی تقریباً آپ دیکھیں تو جو سرویس روڈ ہے بالکل بلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ کا نا اس کے ساتھ لمبی قطال لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ان کا گودام کا مال آتا ہے جو اسٹور کا مال آتا ہے جو بڑے بڑے کنٹینلز آتے ہیں وہ الگ ٹریفک جام اور عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ انساری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں تجاوزات کی بھرمار ہے راشد منحاس روڈ پر قائم چیز اپ شاپنگ مال ہو امتیاز سپر مارکٹ ہو چیز ویلیو سینٹر ہو یا پھر لکی ون شاپنگ مال ہو ان کے سامنے پارکنگ مافیا کا راج برقرار ہے اور راشی افسران کی جانب سے بھاری نظرانوں کے عوض محض کمزور کو نشانہ بنایا جات سکتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ طاقتور لوگ ہیں یہ لوگ ہتیلی گرم کر کے وہ اپنے مطالبات منظور کرا سکتے ہیں اور قبضہ مافیا بن کے یہ لوگ سامنے آئیں یا پھر پارکنگ مافیا بن کے سامنے آئیں ان کو تمام قوانین سے استثناء حاصل ہے یہ جس طرح چاہیں پارکنگ پر قبضہ کریں سڑکوں پر قبضہ کریں یا پھر کسی کی زمین پر قبضہ جمع لیں کوئی ادارہ کوئی افسر ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریزہ ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جب ہاتھ پھیلایا جاتا ہے ہتیلی گرم کر دی جاتی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراجی میں تجاوزات کی بھرمار کی حوالے سے راشد منحاس روڈ پر قائم چیز اپ شاپنگ مال اور امتیاز سپرمارکٹ کے سامنے پارکنگ مافیا کراج برقرار ہے ٹریفک جام معمول بن گیا ہے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی صاحب بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت انعایت کیا سر بتائیے گا یہ اسے شہر کا علمیہ کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ بڑے لوگوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے محض پتھارا گرایا جاتا ہے غریب آدمی کا کیوں دیکھیں آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ جو راشد منحاس روڈ پر جبنے بھی پارکنگ والا معاملات ہیں یہ پارکنگ زیادہ تر دیکھیں امکیاس کے سامنے جو پارکنگ چاہے یہ کیڈی کے لینڈ کنٹرول میں ہے اس کو کیڈی کے لینڈ کنٹرول پارکنگ دے رہی ہے اور باقی پارکنگ جو ہے یہ محض پر پر پارکنگ کی پرمیشن بھی نہیں ہے تو یہ جو پارکنگ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ ذاتی کر رہے ہیں اور یہ کامون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن بشیر صدیقی صاحب اتنے بڑے بڑے نام ہیں انتیاز سپر مارکٹ ہو چیز ویلیو سینٹر ہو یا چیز اپ ہو یا پھر لکی ون مال ہو یہ تمام وہ فرنچائزز ہیں جہاں پر عوام رخ کرتے ہیں شاپنگ کے لیے اور یہ اتنے بڑے بڑے فرنچائزز جو ہیں وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کھول کر بیٹھے ہیں قوانین ان کے لیے نہیں ہیں بالکل تمام قوانین سب کے لیے ہیں لیکن اس معاملے میں میں آپ سے وضاحت کر دوں کہ ہم نے ابھی چیز جو یہاں پر شہید ملت روڈ پہدا اس کے پر بھی کاروائی کی ہے ہم نے جو نمائے گلی بند کی تھی سٹریٹ بند کی تھی اس کو ہم نے جو ہے کھلوایا توڑا ہے کاروائیاں تو ہماری تیاری رہتی ہیں لیکن آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بھی راشد مناس روڈ پر جو ٹریفک کا رجحان ہے ایک چل ہو اور ہو یہ رہا ہوگا کہ پبلک شاپنگ کے لیے نکلی ہوگی رمضان کی اور وہ ایک دم ٹریفک ہوگے ہوگا لیکن ہم انشاءاللہ کہ وہاں پر کوئی انکلوچ ہے تو اس کے ضرور کور کریں گے دیکھیں بشیر صدیقی صاحب ہم اسی چیز کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ ایک سو بیس بیس تک زمین قبضے میں لے کر وہاں پر ٹرولیز رکھ دی گئی ہیں یا وہاں پر گاڑیوں کے رکنے کا انتظام کر دیا گیا ہے کہ فیملیز شاپنگ کر کے آئیں وہاں پر رکیں لیکن وہاں پر کوئی باہر کی گاڑی انٹر نہیں ہو سکتی تو سر یہ کبانین کی ہی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ قبضہ ہی کہا جائے گا اس کو جی ہم بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں اس کو قبضہ ہی کہا جائے گا اور یہ بالکل قبضہ ہو رہا ہے اور یہ روڈ پر گاڑیاں کھڑی کرنا اور اس طرح کے صحیح ہے سلسلہ اس کو ہم چیک کریں گے انشاءاللہ آپ ابھی جس طرح کے سا آپ بتا رہیں اس کو کل سے چیک کرنا شروع کریں گے اور انکرو جو بھی ہوگا اس کو ہم جو ہے بالکل ختم کریں گے بشیر صدیقی صاحب میں نے تین جگہ کی نشاندہ ہی کی ہے آپ کو راشد منحاس روڈ پر ہی کیا کل ان تمام اداروں کے خلاف جنہوں نے جو ہے یہ اس طرح کی قبضہ جمع رکھا ہے اس طرح کی قبضے کی زمین پر پارکنگ بنا رکھی ہے کل ان کے خلاف کوئی کارروائی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے یا بالکل انشاءاللہ کل ہم پاکہ دا ایک نوٹ سے شروع کریں گے ان تینوں کو کہ بھائی آئندہ آپ کے اگر گاڑیاں باہر نظر آئی کیونکہ یہ عام پبلک کی گاڑیاں ہوں گی ان کی تو نہیں ہوگی لیکن ہم وہاں پر کوشش کریں گے گاڑیاں وہاں پر جو ہے کھڑی ہی نہ دیں لیکن بشیر صدیقی صاحب اگر میں یہاں پر آپ کو یہ نشاندہ ہی کرتا چلوں کہ وہاں پر جنگلہ لگا دیا گیا ہے گریلز لگا دی گئی ہیں اور زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے تو کیا آپ لوگ کل گریلز ہٹا کے وہ سمام سمنٹ کی بنائی ہوئی جو زمین ہے اس کو بھی مسمار کریں گے جہاں میں کل انشاءاللہ تعالی جو اگر گریلز باہر لگی ہوئی ہیں گریلز وغیرہ سب میں جو ہے ہٹا ہوں گاں وہاں سے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ ممزانوں تک یہ معاملہ دینی چلیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ سینئر جاریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی ہم سے بات کر رہے تھے کہنا ان کا یہ تھا کہ کل نوٹس دیا جائے گا اور پھر بعد ازہ ان کے خلاف کار روائیاں کی جائیں گی اور جہاں جہاں تک گریلز لگا کر جو ہے وہ زمین کو قبضے میں لیا گیا ہے کیونکہ یہ زمین کوئی عام زمین نہیں ہے راشد منحاز روڈ جو ہے وہ انتہائی اہم شعرہ ہے جہاں پر دن کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں ہیوی ٹریفک ہوتا ہے جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں امتیاز سوپر مارکٹ کی بات کی جائے چیز ویلیو سینٹر کی بات کی جائے چیز اپ کی بات کی جائے یا پھر لکی ون کی بات کی جائے اتنا پیسہ لگا کر ان لوگوں نے یہ فرنچائزز قائم کی ہوئی ہیں اور صرف ایک علاقے میں نہیں بلکہ کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی جہاں جہاں ان کی یہ فرنچائزز موجود ہیں وہاں پر یہی حال ہے جو اسٹورز یہاں قائم کیے ہوئے ہیں وہاں تمام جگہوں پر ایک ہی حال ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لاتی ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جیل روڈ کے کونے پر بھی ایک چیز اپ قائم ہے اور وہاں پر بھی آگے جنگلہ لگا کر باقاعدہ پارکنگ بنا دی گئی ہے جبکہ یہ روڈ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اہم شعرہ ہے جس پر قبضہ جمالیہ گیا ہے جس کے باعث یہ سڑک جو ہے وہ کافی پتلی ہو گئی ہے اور عوام کو نکلنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شام کے اوقات میں یہاں پر ہیوی ٹرافک ہوتا ہے اور گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رینگتی اور عوام مشکلات کے شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنگلے لگا کر ایک سو بیس گرس تک کی زمین جو ہے وہ قبضے میں لے لی گئی ہے جہاں پر انہوں نے ٹرولیز رکھی ہوئی ہیں اور وہاں پر عوام کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے کہ شاپنگ کے بعد اگر وہ چاہیں تو اپنی گاڑی کو وہاں لگا کر سامان اس میں لوٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عوام کو پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ وہاں سے جو روڈ گزرتی ہے وہ انتہائی پتلی ہو چکی ہے اور وہاں پر ہیوی ٹرافک کا ہونا انتہائی تشویشناک بات ہے کیونکہ ہیوی ٹرافک وہاں سے گزرتی ہے تو گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ کی جانب سے اب تک ان کو ایک نوٹس تک نہیں بیجا گیا کہ آپ لوگ یہ جنگلہ ہٹائیں اور اس روڈ کو چوڑا ہونے دیں آپ لوگوں نے ایک قبضہ جمع لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ چیز اپ کو نہ چیز ویلیو سینٹر کو نہ لکی ون کو نہ ہی امتیاز سپر مارکٹ کو کوئی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ زمین غیر قانونی ہے اس پر آپ لوگ پارکنگ نہیں بنا سکتے اس کے باوجود اب تک انتظامیہ نے بھاری نظرانوں کے عوض اور بھاری رشوت کے عوض وہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ صرف طاقتور کے لیے وہ اس ملک کے قوانین معنی نہیں رکھتے پتھارا گرائے جاتا ہے غریب آدمی کا اور تمام ان کی تعمیرات نسمار کر دی جاتی ہیں لیکن ان لوگوں کو بھاری نظرانوں کے عوض اور بھاری رشوت کے عوض جو ہے وہ استثناء حاصل ہے کہ افسران آتے ہیں چائے پیتے ہیں امتیاز سپر مارکٹ ہو یا چیز ویلیو سینٹر ہو چیز اپ ہو یا پھر لکی ون ہو وہاں پر ان کے دفاتر میں چائے پینے کے بعد بھاری نظرانہ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اب تک اعلیٰ افسران کی جانب سے اس بات کی بلکل نشاندہ ہی نہیں کی گئی کہ یہاں پر اس طرح کا کیوں استثناء حاصل استثناء دے دیا گیا ہے قوانین سے کیونکہ قوانین سب کے لیے برابر ہونے چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی جیسا کہ آپ مناظر میٹرو ون نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ایک زمین کا کافی وسیح حصہ جو ہے وہ پارکنگ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اور وہاں پر اپنی ٹرولیز لگا دی گئی ہیں کے لیے آنے والے شہریوں کی گاریوں کے لیے پارکنگ کا نہیں کوئی انتظام سخت گرمی میں گاریوں کی لمبی قطار میں کھڑے رہتے ہیں عوام امتیاز سپر مارکٹ کے مالکان سڑک پر بھی نظر آتے ہیں براجمان شاپنگ مارکٹ کی آڑ میں سڑک پر شاپنگ ٹرولیوں اور آنے والوں کی گاڑیوں کو کھڑا کرنے کے لیے قبضہ ڈالا ہوا ہے جس کے خلاف متعلقہ مہک میں بھی کار روائی سے گریزہ نظر آتے ہیں جن کی ملی بھگت سے سڑک پر امتیاز سپر مارکٹ دھڑلے سے قبضہ کیے ہوئے ہیں ٹریفک اہل کار اپنا فرض نبھانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں مگر انتظام یا امتیاز سپر مارکٹ کی مداخلت بدنظمی شہرہ پر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اور یہاں بہت زیادہ ٹریفک جیم کا مسئلہ چل رہا ہے جس سے نمضان کے لیے ابھی سے لوگ شاپنگ کرنے آ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کا یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے اور جو یہاں آنے جانے والے لوگ ہیں اور خاص طور سے جو شاپنگ کرنے آتے ہیں ان کو بہت زیادہ پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو پلیس اس مسئلے کو حل کیا جائے اور کراچی کا جو ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کیا جائے خاص طور سے جہاں میں اس جگہ کھڑا ہوں موٹی محل پہ تو یہاں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امتیاز اسٹور کے پاس اور اس مسئلے کو فوراں حل کیا جائے یہ امتیاز کیا جتنے بھی سپر اسٹور ہیں جہاں بھی خانون کے خلاف برزی ہو رہی ہے خلاف زابطہ کام ہو رہا ہے اس میں ان کا خصول نہیں ہے دیکھئے جرائم کو جو سرپرستی کر رہے ہیں جو حکومتی اداروں کے ہیڈ انسرورہ ہیں چاہے وہ پولیس کے ہیں کیڈیے کے ہیں کیمسی کے ہیں یا کی بھی کی بی سی ان کو جب تک کیفرے کردار تک نہیں پہنچائیں گے ان پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ جرائم پڑھتے رہیں گے چاہے وہ امتیاز والا ہو یا جو بھی ہو چیز والا ہو عدالت سو رہی ہے معاف کی جگہ سچ کڑوا ہوتا ہے اگر عدالت خود قانون کی پاسداری کرے اور انصاف دے ناممکن بات ہے کہ جرم آپ کو اس طرح سے پنپتا ہوا اور بڑھتا ہوا نظر آئے ہماری عدالت ہی اصل میں معاف کیجئے گا سب سے بڑی کرپ اور مجرم ہیں ایس او گلشہ نے اقبال ٹریفک بچل شاہ نے کہا ہم اپنا فریضہ نیک نیتی سے انجام دے رہے ہیں رمضان المبارکی آمد آمد اس سے قبل چیز اپ اور امتیاز سپر مارکٹ کے خلاف شاہرہ پر گاڑیوں اور شاپنگ ٹرالیوں کی آر میں قبضے کے خلاف کانونی کارروائی کر کے ٹریفک جام کے پیش آنے والے مسئلے سے عوام کو نجات دلائی جائے کیمرمن محسن رشید کے ساتھ حفیظ انساری میٹرو ون نیوز کراچی شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس پریک کے بعد بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے سندھائی کورٹ نے رہائشی مارتوں میں کاروباری سرگرمیاں کرنے کے خلاف درخواست پر ڈی جی کے ڈی اے نے رہائشی مارتوں کا کمرشل استعمال روکنے سے مطالق تحریری جواب جمع کرا دیا سپریم کورٹ کے حکم پر مطالق ایداروں کی جانب سے شہر بھر کے رہائشی مارتوں کا کمرشل استعمال ایم سی اور پروژیکٹ ڈائریکٹر لائنز ایریا عدالت مبیش ہوئے ڈی جی کے ڈی اے نے تحریری جواب جمع کراتے ہوئے کہا کہ شہر کے کسی بھی علاقے میں رہائشی مارتوں کو کمرشل مقاصد کے لیے نہیں ہونے دیا جا رہا عدالت عظمہ کے حکم پر سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے ایڈوکیٹ درخواست گزار کا موقف تھا کہ عدالت نے لائنز ایریا کی رہائشی مارتوں میں تجارتی کام روکنے کے احکامات کے باوجود ایمارتوں میں کام جاری رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر ہٹائے جانے والے بل بورڈز اور سائن بورڈز تین ماہ بعد دوبارہ لگا دئیے گئے ہیں دکھاوے کے لیے آپریشن کیا گیا وکیل کی ایڈی اے نے عدالت کو بتایا کہ بل بورڈز اور سائن بورڈز لگانا اور ہٹانا ڈی ایم سیز کی ذمہ داری ہے عدالت نے درخواست گزار سے ڈی جی کے ڈی اے کے تحریری جواب پر چودہ مئی کو جواب الجواب طلب کرتے ہوئے سمات ملتوی کرتی ہے سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا ہے کہ کئی ایم سی کو آفر کرتا ہوں کہ وہ سندھ حکومت سے مہانہ دو عرب روپے اس مرد میں لے اور ریونیو کلیکشن سندھ حکومت کے حوالے کر دے پیر کے روز سندھ اسیمبلی میں جاری پوسٹ اور پری بجٹ پر جاری بحث پر خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر بلدیات نے کہا کہ کئی ایم سی کو آفر کرتا ہوں کہ وہ سندھ حکومت سے مہانہ دو عرب روپے اس مرد میں لے اور ریونیو کلیکشن سندھ حکومت کے حوالے کر دے ہم اس کو پانچ سے دس عرب کر کے انہیں بتا دیں گے اپوزیشن کے تمام مرکان کو آفر کرتا ہوں کہ وہ اگر لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپنی تجویز دیں ہم ضرور اس پر غور کریں گے کراچی میں کام نہ کرانے کے الزامات لگانے والوں کو اگر کراچی میں گزشتہ اور موجودہ ادوار میں بننے والی سڑکوں انڈر پاسس اور ہیٹ پلز کی تعمیر کی گئی ہے اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی آج اور ماضی میں سندھ کے لوگوں کو جاہل اور بکاؤ کہنے والے الیکشن میں انہی کے پاس جا کر ووٹ مانگتے ہیں اور سندھ کے بادشعور اور غیرت مندوں نے ہمیشہ انہیں مسترد کیا ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کوئی ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے اور یہ فلسفہ اسی کی سمجھ میں آتا ہے جس کو شعور ہو اور جس کو شعور ہی نہ ہو تو وہ اسے صرف نعرہ ہی سمجھتا ہے پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو وفاقی اور صبائی حکومت میں شامل کیا تو وہ ہماری ضرورت نہیں تھی اور یہ ایم کیو ایم والے اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ وہ اس اسمبلیوں میں ہر ہمارے حلیف بنے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں جب ایمنیسٹی سکیم لانے کی بات کی تو اس کی مخالفت کی گئی اور یہ نہیں لائے گئی اس کے بعد نواز دور میں جب اس کیم لائے گئی تو خود امران خان اور ان کی جماعت نے کہا کہ جو ایمنیسٹی سکیم لیتے ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اب خود امران خان کہتے ہیں کہ ہم ایمنیسٹی سکیم لائے ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ نا اہل اور نالائک کون ہے سعید غنی نے کہا کہ میرے پاس پبلک ہیلتھ لوکل گورنمنٹ کچھی آبادی ہیں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور پبلک ہیلتھ میں ایشیوز اٹھائیں جائیں گے ان دونوں اداروں میں وارٹر کمیشن کے باعث ادائیگیوں میں تاخیر ہوئی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں ریلیز باون اشارعہ دو فیصد اگلے دو ماہ میں پچانوے فیصد تک ہو جائیں گے رولر ڈیولپمنٹ میں سین تیس فیصد ریلیز ہوئی ہے چیئرمند زلاوستی دیہان حاشمی کا کہنا ہے کہ یوٹلیٹی سرویسز فراہم کرنے والے تمام اداروں کے ساتھ مل کر بلدیاتی مسائل حل کر رہے ہیں عوامی مسائل عوامی نمائندے ہی حل کریں گے ورلڈ سیفٹی ڈے کے حوالے سے کے الیکٹرک کے زیر انتظام سیفٹی ووک کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمند بلدیعوستی ریحان حاشمی نے کہا کہ بلدیاتی سہولیات کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام کی سیفٹی بھی ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے بلدیعوستی کی انتظامیاں اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سیفٹی ووک کا احتمام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ عوام میں اس حوالے سے شعور اجاگر کیا جا سکے بلدیعوستی کے تعاون ہر اس ادارے کے ساتھ جاری و ساری رہے گا جو عوام کی فلاو بہبوت ان کی سیفٹی کے لیے آگے آئے گا سیفٹی ڈے کے حوالے سے کہ الیکٹرک نے آج ہی جو ووک رکھی ہے اویرنس ووک نہ صرف ہم نے شرکت کی بلکہ اس کو انڈورز بھی کر رہے ہیں کیونکہ موجودہ وقت کے مطابق خاص طور پر سیفٹی میجرز لینے کے لیے عام لوگوں کو انتہائی ضروری ہے کہ وہ اویر نہ ہیں کہ وہ سیفٹی میجرز کیا ہے جس سے جانوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو میں دیگر اداروں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے اویرنس پروگرام کارپیٹ سوشل رسپانسپلیٹی کی مد میں کنٹیویٹی میں رکھیں آج ورلڈ سیفٹی ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ الیکٹرک نے بھی بڑا احسن اخدام کیا اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا اور ہیدری کے مقام پر کراچی میں ایک واک کا اتمام کیا میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ان کی مینجمنٹ کو اور یہ پیغام یہی آج کے دن کہ زندہ رہنے کا حق سب کا ہے اور یکسا حق ہے ہر دنیا کے شہری کا اور ہر شہری کی سلامتی کی ذمہ داری بنیادی طور پر حکومت کی ہے لیکن مختلف اداروں کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے کہ الیکٹرک نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ محسوس کیا اپنی ذمہ داری کو کہ یہ ایک حساس ارگنیزیشن خدمت کا ادارہ ہے اور یہ ہرگز ایک کاروباری ادارہ نہیں ہے اور کنزیومر کی بہتری اور سلامتی ان کی پہلی ذمہ داری ہے اور پہلا فرض ہے اور وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے آج بہار آئیں اور لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری ٹیکنیکل جو سائیڈ ہے تار ہیں جنریشن ہے مزدوروں کی سیفٹی ہے کنزیومر کی سیفٹی ہے لوگوں کی سیفٹی ہے ہمارے کسی بھی ایرر سے کسی بھی نیگلیجنس سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے اور نیگلیجنس تو ہوتی ہے لیکن کریمنل نیگلیجنس نہیں ہونی چاہیے تو یہی سیفٹی کا بنیادی تقاظہ ہے لوگوں کو شہور بھی دینا ہے آگئی بھی دینی ہے اور دوسری بات اس قررہ ارس اور زمین یہ جو زمین کا سیارہ ہے اس پر ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی مجموعی سیفٹی کے بارے میں بھی سوچیں یہ جو ہیٹ ویو آنے والی ہے اور جو کچھ اس کی تباہی ہوگی اور یکم دو اور تین مئی کو یہ پریڈکشن ہے اور کراچی میں تو اس میں لوگوں کو ہیٹ ویو کی تباہی سے بچانی کی آگئی دینا اس میں بھی مجھے امید ہے کہ کیلیکٹرک آگے آئے گا مجھے یقین ہے کہ میر کراچی اب زیادہ سیاست کرنے کی بجائے تھوڑی سی توجہ یہ ہیٹ ویو سے لوگوں کو بچانی کی طرف بھی دیں گے چیرمن بلدیہ غربی اظہار ادین احمد خان نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی کے عوام کو بلدیاتی سہولیات کی بروقت فراہمی اور کھیل کود کی میاری سرگرمیوں کی فراہمی ان کی اولین ترجی ہے ارکینی کانسل اور بلدیاتی افصالان کی ہمرا یوسی ستائیس ارکان فوٹبال گراؤنڈ کا جائزہ لیتے ہوئے چیرمن بلدیہ غربی اظہار ادین احمد خان نے کہا کہ عوام کو صحت مند سرگرمیوں کی فراہمی کے لیے بلدیہ غربی کی حدود میں موجود تمام پارکس اور پلے گراؤنڈ کی تعمیر و مرمت اور تزین و عرائش پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ارکان فوٹبال گراؤنڈ کو دوبارہ کھیل کود کے قابل بنانے کے لیے نہ صرف باؤنڈری وال بلکہ بیٹھنے کی سہولت اور روشنی کی فراہمی کے حوالے سے بھی فوری اقدامات کیے جائیں گے موقع پر موجود بلدیہ آتی افسران کو ہدایہ دیتے ہوئے چیئرمن نے کہا کہ گراؤنڈ کے اطراف باؤنڈری وال کی تعمیر کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے بیٹھنے کے لیے خصوصی انتظام کیا جائے جبکہ گراؤنڈ میں روشنی کے لیے لائٹس کی تنصیب کا کام بھی بروقت مکمل کیا جائے چیئرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ بلدیاتی امور کی ادائی کی مزدوروں کی مرہون منت ہے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مختلف اداروں میں پسینہ بہانے والے مزدور اور بالخصوص بلدیہ ملیر کے سینیٹری ورکرز بالیوں چوکیداروں کاسدوں نائب کاسدوں سمیت مختلف شعبہ جات کے مختلف عہدوں پر کار منصبی سر انجام دینے والے ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں عالمی مزدور ڈے کے حوالے سے لانڈی داؤچورنگی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسہ عام کی تیاریوں کے سلسلے میں لانڈی انڈسٹریل ایریا داؤچورنگی قائدباد اور اطراف کے علاقوں میں صفائی سترائی اور دیگر بلدیاتی امور کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ وائس چیئرمن بلدیہ ملیر عبدالخالق مروت نے کہا کہ بلدیاتی امور کی ادائیگی مزدوروں کی مرہون منت ہے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مختلف اداروں میں پسینہ بہانے والے مزدور اور بالخصوص بلدیہ ملیر کے سینیٹری ورکرز مالیوں چوکداروں قاسدوں نائب قاسدوں سمیت مختلف شعبہ جات کے مختلف عہدوں پر کار منصبی سر انجام دینے والے ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج منسٹر صاحب آئے تھے صبح ڈی سی ملیر کے ساتھ ایک میٹنگ تھا جس میں ایس ایس پی ملیر ڈی سی ملیر اور ووٹر بورڈ کے ایم ڈی اور تمام ڈیپارٹمنٹ جو کنسنٹ جو یہ جو ڈسٹرک ملیر کے حوالے سے وارٹر کا ہو روڈ کا ہو سیوریج کا ہو جو جو بھی مسائل کے حوالے سے جو ملیر میں جو متقاس طور پر ہماری چیئرمن بلاول بلاول بٹو زرداری صاحب آ رہے ہیں انہیں ایک میٹنگ کی تھی ایک میٹنگ روٹس کے حوالے سے چونکہ دعوت چورنگی پہ فسٹ مائی کو چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب آ رہے ہیں اور مزدور ڈے کے لیے وہاں سپیچ کریں گے اور مزدوروں سے کتاب کریں گے اس کے لیے آج ہماری ڈی ایم سی ملیر کے حوالے سے صفائی سترائی کے حوالے سے جہاں جہاں کچھرے کی ڈمپنگ تھی جہاں سیوریج کا مسئلہ تھا جہاں جہاں لائٹنگ کے کپ پرابلمز تھے اس سب درست کرنے کے لیے ہم نے وزٹ کیے اور انشاءاللہ تعالی آج شام کو ایک پھر ہم وزٹ کریں گے کہ آج ہم نے کچھ ڈائریکشن دیئے اور اس ڈائریکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی implement انشاءاللہ بہت جلد ہوگا اور رات کو پھر میں ایک وزٹ کروں گا کہ تاکیس کو دیکھے اور انشاءاللہ فس سترائی ہر چیز ڈی ایم سی ملیر کے اندر ہم انشاءاللہ فرپامس دکھائیں گے انشاءاللہ تاکیو چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوچ نے مطالق افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سفائی سترائی کے کاموں کی مونٹرنگ کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے کچھرہ اٹھانے کے بعد ان مقامات پر جراسیم کش ادویات کا اسپری بھی کیا جائے مرکزی اور زیلی شہرہوں کے کناروں پر جمع ہونے والی مٹی اور کچھرہ بروقت اٹھایا جائے سفائی سترائی کے نظام کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات عمل میں لائے جائیں داؤت چورنگی پر ہائی ماسک لائنوں کی مرمت جلد از جلد مکمل کی جائے بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے زلہ کانسل کراچی کا سترواں اجلاس ہوا جس میں زلہ کانسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ ترقیاتی پروجیکٹ سے زلہ کانسل میں نمائع تبدیلی آئی ہے زلہ کانسل کراچی کا سترواں اجلاس منقض ہوا جس میں مختلف امور پر تفصیلی بحث و مباحثہ ہوا کانسل کے اجلاس کے دو سیشن ہوئے پہلے کی صدارت وائز چیئرمن محمد رفیق جڑ جبکہ دوسرے کی صدارت چیئرمن سلمان عبداللہ مراد نے کی چیف آفیسر مسرور احمد ممن ہیلت آفیسر عبدالجبار شیخ اور دیگر افسران اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کی سعادت مولانا رفیق نے حاصل کی ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اجلاس کے اندر سری لنکا میں دہشت گردی کے واقعے پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی رکن کانسل میرباز تالپور اختر یوسف آرفانی آغا تارک پتھان نے گزشتہ دنوں ایک لاسانی تنظیم کے جلاس میں پیش کردہ قراردات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ دھرتی کی حیثیت ہمارے لیے ماں جیسی ہے کیا کوئی ماں کو تقسیم کر سکتا ہے سندھ کی سخافت کا دنیا کی قدیم ترین سخافت میں شمار کیا جاتا ہے لاسانی تنظیم اپنے طویل دور اقتدار میں شہری عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکی اور خستہ حال لاسانی تنظیم عوام کے جذبات سے کھیل رہی ہے جس طرح انتخابات میں عوام نے انہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے مسترد کیا اب بھی انہیں مسترد کرے گی کراچی کے زلہ کورنگی کے علاقے ڈھائی نمبر پر واقعے نالا کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا نالے پر کچھرے کی وجہ سے تافون اٹھنے لگا کراچی کے زلہ کورنگی کے علاقے ڈھائی نمبر پر واقعے نالا کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا نالے پر کچھرے کی وجہ سے تافون اٹھنے لگا جس نے مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی بچوں میں وبائی امراض پھیلنے لگے علاقہ مکین نے انتظامیہ کی نا اہلی کی کہانی سناتے ہوئے کہا ہے کہ کئی بار شکایت کی مگر انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رینگتی نالے میں پڑے کچھرے کی وجہ سے اکثر گلیوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے گلیوں سے نکلنے والی لائنے بھی چوک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے میں تو ہر جب میں جی تو یہیں پری ہم تو پیداوں میں ایسی دیکھنا ہے ایسی دیکھنا ہے ہم نے تو صفائی دیکھی نہیں ہے اگر بارشیں ہوتی ہیں صفائی برائے نام ہوتی ہیں بس اوپر اوپر سے ہٹا دیتے باپسی سب کچھ مہین کا بہنی ہے یہ تو آپ نے خودی اندازہ لگا لیے ہوگا حالت دیکھیں یہاں کی نالے کی صفائی تو ہونی رہی ہے فلال مگر جب ہوتی ہے تو یہیں پہ کچھرہ دال کے چلے آتا ہے باپسی کوئی نہیں آتا اٹھانے وہ پھر یہیں پڑے پڑے ہو باپسی نالے میں چلے آتا ہے نہ روٹوں کی صفائی ہو رہی ہے نہ گلیوں کی صفائی ہو رہی ہے آپ ادھر سے یہاں پارک کے یہاں سے اکبری مزید ہے اکبری مزید کے بعد چاروں طرف پانی بھرا ہوا خالی ایک ہی سائٹ کھلا ہوا ہے تینوں طرف پانی ہے نوازیوں کو بہت پریشانی ہے ادھر بھی گھٹر کا پانی بھرا ہوا ہے یہاں پر بھی مزید کا گیٹ ہے یہاں پر بھی کشراکنڈی پھول رہتی ہے پورے علاقے کا نظام درم برم ہو علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ انتظام یا فیل فور نالے کی صفائی کر کے علاقے میں پھیلنے والے تافون کا خاتمہ کرے اور بچوں میں پھیلنے والے وبائی امراض سے نجات دلائے کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں ہزاروں ہی مسائل ہیں کچھ ایسا ہی حال ہے کراوچی کے علاقے ملیر کالا بوٹ کا جسے مسائل نے گھیل دیا سیفریچ کے پانی نے علاقے کو تلاب ٹوٹی پھوٹی گلیوں نے خندر اور ٹرافک جام نے علاقے کو بس اڈے میں تبدیل کر دیا کراچی کے علاقے ملیر کالا بوٹ میں سیفریچ کے پانی کے باعث علاقہ گندے پانی کے تلاب میں تبدیل ہو گیا دوسری طرف ٹوٹی پھوٹی گلیوں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے علاقے کو مہنجو دڑو بنا دیا ہے رہی صحیح قصر ٹرافک جام نے پوری کر دی جہاں گھنٹو گاڑیاں ٹرافک جام میں پھنسی رہتی ہیں جس سے نہ صرف علاقہ مکین پریشان ہے بلکہ ٹرافک پولیس اہلکار بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں ملی آلٹ کی طرف یہاں بہت ساتھ پہ ہوتے ہیں چوٹے چوٹے بچے گرتے ہیں مورسیکلنگ سے لیڈیز کے بچہ ہوتا ہے گھوٹ میں ہوگیا کئی بار گھرا ہے لیکن کوئی تازہ رکے نہیں ہو رہا ہے کوئی دیکھنے ہالا نہیں ہے لوگ تو ہمیں بنا بلا کہتے ہیں کہ تم لوگ روڑ نہیں بناتے ہیں ابھی روڑ تو ہمارے بس میں تو نہیں ہے بنانا سندھ گورنمنٹ کا کام ہے یہ وارٹر بوروالوں کے پاس گئے ہیں ٹریفک یہی جام رہتا ہے یہ تقریبا ملی پندرہ بھی کرا سے ٹریفک بہت زیادہ ٹریفک کا رش ہوتا ہے لیکن یہ پانی اور یہ کھڑے کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں تو اس کا کوئی حال نکالنے والا کوئی ہے ہی نہیں ساری پبلک پریشان رہتی ہے خاص طور پر پانچ بجے سے سات بجے تک تو یہاں پر بہت ہی پریشان ہوتے ہیں لوگ اس کو زودہ ہم لوگوں نے صحیح بھی کیا ہے نیوز بلٹن سے فی الحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ